ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے اور کن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہیں بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسہ، اونٹ اور اونٹنی ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور ان کے علاوہ اور جانور کی قربانی درست نہیں ہے اب یہ ہے کہ یہ جانور جن کی قربانی کرنا جائز ہے ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس کے اندر جو بکری ہے یہ ایک سال کی ہونی چاہیے اگر ایک سال سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اسی طرح دمبا ہو یا بھیڑ ہو وہ بھی ایک سال کی ہونی چاہیے ہاں اگر چھ مہینے سے زیادہ اس کی عمر ہو اور وہ سال کا معلوم ہوتا ہو موٹا تازہ ہو تو سال سے کم عمر کی بھی اس کی قربانی ہو جائے گی بیل اور بھینس ان کے عمر دو سال ہیں دو سال اگر ان کے عمر پوری ہو جائے تو ان کی قربانی کرنا درست ہے اور اگر دو سال سے عمر کم ہو تو پھر ان کی قربانی کرنا جہز نہیں ہے اور اونٹ جو ہے اس کی عمر پانچ سال ہیں جب پانچ سال کا ہو جائے تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے اگر پانچ سال سے کم ہو عمر اس کی تو پھر قربانی نہیں کی جا سکتی ہے دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب بکری ایک سال کی ہو جائے یا گائے اور بھینس دو سال کی ہو جائے اور اونٹنی پانچ سال کی جب ہو جائے تو اس کے نچلٹ جبرے کے دودھ کے جو دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹ کر اس کی جگہ پر دوسرے اور دو دانت آ جاتے ہیں تو یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ دو سال کا ہو گیا ہے یہ کوئی شرط نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے اگر ان کی عمر پوری ہو جائے بکری سال کی ہو جائے اور بھینس اور بیل دو سال کے ہو جائے اور اونٹ پانچ سال کا ہو جائے اور ان کے ابھی دانت نہ بھی ٹوٹے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے دو سال کا ہونا یہ ضروری ہے علامت کے طور پر بس یہ دیکھا جاتا ہے تاکہ تسلیح ہو جائے کہ ان کے دان ٹوٹے ہیں کہ نہیں ٹوٹے ہیں اور اگر کوئی باعتماد آدمی کے پاس جانور کھڑا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ جانور اس کے عمر پوری ہو چکی ہے قربانی کے لئے جو عمر ہوتی ہے تو اس کو پھر خرید لیا جائے اور اس کی قربانی کر لینی چاہیے چاہے اگر اس کی دانت نہ بھی ٹوٹے ہوئے ہوں